فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ مِنْ اَعْدِيهِمْ تباہی ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں سُمَّ يَفُولُونَ پھر کہتے ہیں حَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہود کے اندر ایک بیماری یہ بھی پیدا ہو گئی کہ اپنی ذاتی مسلحتوں کی وجہ سے وہ دین میں تحریف کرتے تھے توریت میں تحریف کرتے تھے جو آیت انہیں سوٹ نہیں کرتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے اور جو آیت چاہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ اپنی طرف سے لکھ بھی دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن مجید کے اندر لفظی تحریف سے اور بانوی تحریف سے محفوظ کرمایا ہے لیکن ہمارے اندر ایک گروہ موجود ہے جس نے لوگوں کے آمال میں تحریف کر دی ہے قرآن و حدیث تو تحریف سے محفوظ ہیں لیکن انہوں نے اپنے جی سے گھڑ گھڑ کے لوگوں میں ایسے عقائد پھیلا دیئے ہیں ایسے آمال پھیلا دیئے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو تحریف نہیں ہوئی لیکن امت میں تحریف کر دی ہے اور یہ تحریف اس لیے کرتے ہیں کہ سمن قلیلہ معمولی پونجی معمولی غرض کے لیے وہ اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں اس میں نئی سے نئی چیز لے آتے ہیں نئی سے نئی بدت اس میں داخل کر دیتے ہیں نیا سے نیا طریقہ وہ لے آتے ہیں عجیزانِ گرامی ایک عجیب تماشا ہے یعنی میں چودہ سو سال کی بات نہیں کرتا ہوں میں چودہ پندرہ سالوں کی بات کرتا ہوں آپ تو یہ کہیں گے نے کہ چودہ سو سال میں دین میں لوگوں نے کیا بیداتیں کیا تحریف کر دی چودہ سو سال کی مدت تو بہت زیادہ ہے میں چودہ پندرہ سال کی بات کرتا ہوں مجھے یاد ہے کہ جب میں اس شہر لاہور میں آیا انیس سو اٹھاون میں تو چند بیدات یہاں پر نہیں تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے بعض بیداتوں کا ظہور ہوا اور وہ یوں اتنی تیزی سے پھیل گئی اس وقت ہم نے یہ سمجھا کہ چلیے یہ عشق و محبت میں ہو رہا ہے چلیے یہ ایک رسم و رواد کے طور پر آگے چل کے تو پتہ چلا کہ اس کو انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا اب آپ جائیے نا بعض مساجد میں اور وہ پھیکی سوکی روکی وہ ازان جو حضرت بلال دیا کرتے تھے وہ دیکھے دکھائیے نا آپ پتہ چلے گا کہ نہیں کہیں اے ازان دوبارہ دے ہو نہیں ہوئی ازان یہ کیا ہے یہ بیدات ہے حضرت بلال کی دی ہوئی ازان کو آپ پورا نہ سمجھیں کافی نہ سمجھیں اور اپنی طرف سے ایک چیز کا اضافہ کر دیں نیک نیتی سے کریں جیسے بھی آپ کریں آپ نے اضافہ کر دیا آپ نے تحریف کر دی لیشرو بھی سمنن قلیلا تاکہ مولی صاحب جو ہے امام صاحب جو ہے اپنی وہاں کی گدی کو جرا مضبوط بنا سکے ایک گروہی تاثب پیدا کر سکے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا وہ تباہی ہے ان کے لئے اور جو کچھ وہ عملا کما رہے ہیں وہ ان کے لئے تباہی ہے وقالو اور یہ کہتے ہیں لن تمسن نارو الا ایام معدودہ ہمیں آگ صرف چند دنوں کے لئے چھوئے گی قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اتخذ تم عند اللہ اہدا اہدا کیا تم نے اللہ سے کوئی کونٹریکٹ لیا ہوا ہے کوئی اہد و پیمان لیا ہوا ہے فلن یخلف اللہ اہدا اور اللہ جو ہے اپنے اس اہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ان تقولونا اور یا تم وہ کچھ کہہ رہے ہو علی اللہ اللہ پہ ما لا تعلمون جس کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے بلا کیوں نہیں من قاسبہ سیئتن جس نے برائی کمائی و احاطت بہی خطیعتو عزیزانِ گرامی ان تین لفظوں پہ غور کریں بات یہ ہے کہ قرآنِ مجید کا انداز اس قدر حسین ہے بات اس قدر حسین پیرائے میں ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ حسین پیرائے تصور میں نہیں آ سکتا اب میں یہ تین لفظ پڑھ رہا ہوں آپ میں اگر کوئی شاعر بیٹھا ہوا ہے کوئی خطیب اور عدیب بیٹھا ہوا ہے تو ذرا دھیان دے اسی بات کو جرہا اس سے بہتر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر لے وہ شخص جس نے کہ برائی کو کمائی قصبہ سیئیتا اور وَأَحَاطَتْ بِهِ اور اس کو گھیرے میں لے لیا خطیعتوہو اس کی خطاکاری نے یہ تین لفظ ہیں اَحَاطَتْ بِهِ خطیعتوہو اس کی خطاکاری نے اس کی شخصیت کو گھیرے میں لے لیا یہ ایک شخصیت کا نقشہ کھینچہ جا رہا ہے انسانی نفسیات کا نقشہ کھینچہ جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی پوری شخصیت کو خطاکاری جرم بدنیتی گھیرے میں لے لے جیسے آگے چل کے ایک اور خوبصورت لفظ آروا اُشْرِو فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْل یہ بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے دلوں میں اڑیل دی گئی پتہ چلتا ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ شر غالب آ جاتا ہے اور ان کی زندگی میں خیر مغلوب ہو جاتا ہے خیر بھی ہوتا ہے لیکن برائے نام ہوتا ہے صرف باتوں کی حد تک دعووں کی حد تک اور عملا نیتا ارادتا شر خطاکاری پوری کی پوری اس کی شخصیت پہ غالب آ جاتی ہے وَفَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَارِ ہمائے یہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عامال کیے اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں ہم فیہا خالدون یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے حضرت سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے احاطت بہی خطیعتہو بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی خطاکاری کا قیدی بن گیا کہ اس کی خطاکاریاں اس کی بدنیتی اس کی دنیا داری وہ اس پہ اس قدر چھا گئی کہ وہ اس کا قیدی بن کے رہ گیا یہ بھی ایک زندگی کا رنگ ہوتا ہے کہ انسان اس قدر مجبور اور بے بس ہو جائے کہ کبھی اللہ کے سامنے رو در رو ون ٹو ون بات کرنے کا اس کو موقع ہی نہ ملے اور وہ اپنی خطاکاری کے چکر میں اپنی دنیا داری کے چکر میں دوسروں کے ظلم اور دوسرے کے مال چھیننے کے چکر میں اس قدر مشغول ہو جائے اور اس کا نقشہ قرآن نے ایک اور جیسا ہے کہ تم اچانک مال کی دور لگاتے لگاتے اچانک تو ہمارے ہاں قبروں میں تشریف لے آئے بہتا ہے یہ جلالہ تھا کہ دور تو لگی ہوئی تھی مال جمع کرنے کے لیے آگے اچانک قبر کی کھائی آگئی اور آپ قبر میں ہمارے پاس تشریف لے آئے یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جس میں وہ انسان کی شخصیت کو کئی طریقوں سے ڈپٹ کرتا ہے اب ذرا اس میساق کی طرف آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کوہ تور پہ بھلا کے عطا فرمایا یہ وہی تین کمانڈمنٹس ہیں وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَبْ هم نے بَنِي إِسْرَائِيلِ سے اہد لیا کیا اہد لیا اب اس اہد کی شکوں پر جرح غور فرمائے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے شواء تم کسی کی عبادت نہیں کروگے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آوگے احسان کا لفظ کہا والدین پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچپنا تاریخ ہو جاتا ہے آساب کمزور ہو جاتے ہیں معقولیت کا رویہ نہیں رہتا زبان پہ قابو نہیں رہتا اپنے سلوک پہ قابو نہیں رہتا اس کو ارزلیل عمر کہتے ہیں عمر کا وہ حصہ جب انسان کو ہوش نہیں اپنے کپڑوں تک کبھی ہوش نہیں رہتا اس وقت یہ کہنا کہ رب رحم ہو ما کما رب بیانی شخیر میرے پروردگار اب تو ان پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے مجھ بچے پہ انہوں نے رحم کیا تھا جب میں بچہ تھا جب میرا کشاف کا خانہ نکلتا رہتا تھا اور مجھے اس کا ہوش نہیں تھا اور یہ مجھے سنبھالتے تھے اے اللہ تو ان پہ ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پال اس وقت ان کو اسی طرح سے پالنا ان کا لحاظ کرنا ان کی عزت کرنا یہ احسان ہے ان کی سخت بات کا نرمی سے جواب دینا اور ان کی سخت بات کو انسنی کر دینا یہ احسان ہے یہ توقع رکھنا کہ وہ بھی معقول ربی اختیار کریں تو ہم بھی معقول ربی یہ احسان تو نہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہیں سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر والدین دونوں اپنے بیٹے پہ ظلم کریں تو پھر بھی احسان اور خوش خلقی آپ نے تین مرتبے فرمائے وَإِن ظَالَمَاهُوْ وَإِن ظَالَمَاهُوْ اگر دونوں اپنے بچوں پہ ظلم بھی کریں دونوں اپنے بیٹوں پہ ظلم بھی کریں دونوں پھر بھی تمہیں نیک سلوک کرنا ہے احسان کرنا ہے وَزِلْقُرْبَا رشتے داروں سے وَالْيَتَامَا یتیموں سے نیک سلوک وَالْمَسَاقِين غریب لوگوں سے وَقُولُوا لِنَّا سِحُسْنَا اور دیکھیں لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کیا کرو اور نیک طریقے سے بات کیا کرو بات یہ ہے کہ دین کا سارا نچوڑ یہی ہے قُولُوا لِنَّا سِحُسْنَا لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کیا کرو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین لفظ فرمائے اور یہ تین لفظ پھر موجزہ ہیں مَنْ سَامَتَا نَجَا جس نے چُپ سادھ لی نجات پا گئے جس نے خاموشی اختیار کر لی نجات پا گئے بھئی یا تو خاموشی اختیار کر لیں چُپ ہو جائیں جو جی میں آتا ہے کہتا پھرے تم چُپ رہو کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی وہ کہہ رہا ہے جو جی میں آئے کہہ رہا ہے اس کو کہنے دو تم چُپ ہو جاؤ فرمائے نجات تو اس پہ بھی ہو جائے گی لیکن اس سے آگے کا درجہ ہے اُو لُو لِنَّا سِ حُسْنَا لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کرو نیک لہجے میں بات کرو اور نیکی کی تبلیغ کی بات کرو اب دیکھئے آدمی غور کرتا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت حارون علیہ السلام کو دونوں بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں ایک رسول ہے ایک نبی ہے دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور حکم کیا دیا جا رہا ہے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا فرعون کے ساتھ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنا ہے کس کے ساتھ فرعون کے ساتھ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنا ہے عزیزانِ گرامی اس وقت پوری دھرتی پہ حضرت موسیٰ سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا ان سے زیادہ نیک اور بہتر آدمی کوئی نہیں تھا اور اس وقت پوری دھرتی میں فرعون سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا دیکھیں کس کو کیا کہا جا رہا ہے مات پہ آپ بھور کر رہی ہے نہیں دنیا کے نیک ترین انسان کو دنیا کے بدترین انسان کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے اور یہ نصیت صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے آج بھی ہم میں سے کوئی شخص اگر گفتگو کرے تو حضرت موسیٰ سے بہتر نہیں ہوگا اور جس شخص سے سامنے والے سے بات کریں وہ فرعون سے برا نہیں ہوگا تو نصیت وہیں کھڑی ہوئی ہے نرم لہجے میں بات کریں میتھے لہجے میں بات کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو فرمایا حضور آہستہ اور دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے اور آپ کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف بہت دھیمہ صاف سترہ اور کلیر لی سنا جا سکتا تھا تیز تیز غصے میں بولنا اونچی آواز میں بولنا چیخنا چلانا یہ جائز نہیں بہت دیمہ